بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیوں ایڈ سینڈوچ کی ریسیپی جو کہ بہت انسٹینٹ ریسیپی ہے انڈیا کھانے میں بہت زیادہ یمی لگتے ہیں انگریٹین میں آپ کو بتا دیتیوں فور بریڈ سنائس میں نے لیا ہے جن کے کارنرز کو میں نے ریموف کر لیا ہے بٹر لیا ہے میں نے بکوز بریڈ کو ٹوست کیا جائے گا تو ایڈ لیا ہے بوائل فور تیبل سپوون میں نے مائونیز لیا ہے تو تیبل سپوون میں نے سلاعت کی پتوں کو چاپ کر کے لیا ہے تو تیبل سپوون میں نے کپسی کر prenی لیا ہے ون تیبل سپوون میں نے ٹومیٹو لیا ہے کوٹیiba پتوں ٹی سپوون سورٹ جائے گا اینڈ کوٹی آٹی سپوون بلک پیپر پاؤڈر جائے گا باول میں میں مکچر ریڈی کرنے سے پہلے egg کو چاپ کروںگی اس کو میں میش نہیں کرتی ہوں اس لئے میں اسے چاپ کروں گی جس طرح سے اوملیٹ کی علیان کو بارک بارک سے چاپ کیا جاتا ہے اس طرح میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں ایک کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے بارک بارک بلکل کٹنگ کر لیا ہے اب میں اس میں ادر انگریڈیونٹ جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں کیاپسیکم میں شامل کر رہی ہوں 2 تیبیل سکون لیا تھا میں نے یہ سلاعت کے پتے ہیں جنہیں میں چوب کیا تھا یہ بھی 2 ٹیبل سپون کے قریب ہیں ٹومیٹوز ہے 1 ٹیبل سپون 1 ٹیسپون سالٹ ہے 1 ٹیسپون لیک پیپر پاورڈر ہے سالٹ اس لیے کم لیا ہے بکوز یہ مایونیز میں بھی سالٹ ہوتا ہے میں نے 4 ٹیبل سپون لیا تھے 3 ٹیبل سپون میں اس پیسٹ میں شامل کروں گی 1 ٹیبل سپون کو بریٹ کے سلائس پر سپریٹ کریں گے یہ دیکھیں پیسٹ بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے ساری بیجیز شامل کر کے میں اس میں ایک میں اور اب میں سلائس کو ٹوست کروں گی اس کے بعد پہ سینڈویچ بنا کے آپ کو بتا پین کو دیکھیں میں نے آئل سے گریس کر لیا ہے بکوز اس میں بٹر شامل کر جائے گا بریٹ کو ٹوست کرنے کے لیے ڈائریکٹ بٹر برن ہو جاتا ہے سو میں نے اسے گریس کر لیا اور اپنے ہلکا سا اس میں بٹر شامل کروں گی سلائس کو اس میں براؤن ہونے تک اس کو ٹوست کریں گے لائٹ گولڈن شیر آنے تک میٹے دیکھیں ون سائیڈ ہو گیا تھا میں نے انہیں پلپ کر لیا تھا ادھر سائیڈ بھی اچھے سے ہو چکا ہے روزٹ اب میں انہیں ریموو کر رہی ہوں یہ دیکھیں بریٹ کو میں نے روزٹ کر لیا تھا اچھے سے لائٹ گولڈن کر لیا کرسپی کرسپی اپ اس پر میں سب سے پہلے میں اس پر مائنے سے سپریٹ کروں گی تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے کر کے ون بائی ون سارے پیس کو پہلے مائنیز کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے سارے پیسز پر مائنیز کو سپریٹ کر دیا تھا بلکل ہلکا ہلکا لگایا ہے مائنیز بیکاوز پیسز میں اورڑی مائنیز شامل کیا گیا تھا اور اب اس پر یہ جو پیسز ریڈی کیا گیا ہے یہ اس کو اس طرح سے اس پر سپریٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں اس پر سپریٹ کر کے این آدھر پیس کو اس طرح اس کے ساتھ جوائن کر لیں گے اور ہینڈ سے اسے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اسی طرح ون بائی ون سارے سینڈویچ اسی طرح سے ریڈی کیے جائے ہماری آج کی ریسپی ایکس اینڈ ویڈ جو کہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے بہت یونیک اسٹائل سے بنتے ہیں اور بہت زیادہ یمی بنتے ہیں اسے آپ بریک فارس میں بھی کھا سکتے ہیں اور ٹی ٹائم میں بھی کھا سکتے ہیں آئی ووپ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے